مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیا ہم دل سے توبہ کریں تو ہمارے کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے ایک صاحب اگر آدمی زندگی میں توبہ کرے تو کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی بخشش نہ ہو شرک بھی معاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ سب کو معاف کر سکتا ہے یہ تو قیامت کے بارے میں فرمایا مرنے کے بارے بعد فرمایا ورنہ زندگی میں تو انسان شرک سے کفر سے کوئی بڑے سے بڑا جرم اس سے توبہ کر لے البتہ جن جرائم سے توبہ کی جاتی ہے وہ جرائم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جرم وہ ہوتا ہے جس کے کچھ نتیجہ باقی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کی زمین قبضہ کر لی کسی کا مال نہاک کھا لیا کسی کے ساتھ آپ نے ایسی بسلوکی کر دی اس صورت میں پھر توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عمل اگر آپ کا بھی باقی ہے اس کے نتائج باقی ہیں تو اس عمل کو ختم کریں مثلا کسی کی زمین قبضہ کی بھی آپ ہیں زمین جا کے واپس کریں کسی کا مال نہاک کھایا بھائے تو توبہ کر رہے ہیں آپ جا کے واپس کریں اور اگر واپس نہیں کر سکتے نہیں ہے پیسے تو اس کا اپنا حق اگر وہ شخص معلوم ہے تو معاف کرائیں اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اپنے پاس سے صدقہ کریں جیسے ایک دفعہ ایک صاحب کا سوال آیا تھا انہوں نے کہا میں اپنی ملازمت کے دوران رشوت بہت لیے اب اللہ نے توفیق دیے تو میں توبہ کر رہا ہوں لیکن میں رشوت جتنے لوگوں سے لی لا تعداد لوگوں سے لی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں کیسے واپس کروں تو پھر ان کو علماء اکرام نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک اندازہ لگائیں کہ مہینے میں آپ کے پاس کتنی رشوت آتی ہوگی اس لحاظ سے آپ ایک اپنی مقدار رقم کی نکالیں اور وہ آپ کی ذمہ آپ کے گلے میں ایک بوجھ ہے بس یہ نیت ہو کہ بس اللہ تعالی مجھے معاف کرے میرے پر ایک بوجھے اس سے میری جان چھک جائے